دوستوں پارہ چنار میں اب تک چوالیس لوگ شہید ہو چکے ہیں اینڈ اس کے پیچھے مین وجہ صرف ایک کی ہے حکومت پر قابض سو کالڈ شیعہ مجسیدین لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ کیسے ان مجسیدین کی وجہ سے بے گناہ شیعہ لوگ قتل کیے جا رہے ہیں دوستوں ٹویلو نائنٹی نائن میں نا آخری اسلامی حکومت کا آغاز ہوا جسے دا آٹومین ایمپائر کہا جاتا ہے جو کہ نائنٹین ٹوئنٹی ٹو تک ہے آٹومین ایمپائر یمن سے لے کر آسٹریا اور آلجیریا تک پھیلی ہوئی تھی جس میں یمن، سعودی اریبیا، ایجپٹ، لیبیا، آلجیریا، عراق، شام، اسریل، گریس، بلگیریا، سربیا، رومانیا، ہنگری اور آسٹریا یہ سب ہی ملک تھے لیکن نائنٹین ٹوئنٹی ٹو تک کئی سارے ملک آٹومین ایمپائر کے اندر سے آزاد ہو چکے تھے اور صرف گریس اور بلگیریا ہی آٹومین کی اندر تھے اور پھر 29 اکٹوبر 1923 میں مصطفیٰ کمال پہلی بار ترکی کی صدر بنے اور اس کے بعد سے ترکی سمیت پوری دنیا میں سیکیولر حکومت پھیل دے اس وقت ایران میں کاجار کا دور تھا ٹھیک دو سال کے بعد 1925 میں رضا شاہ نے حکومت سنبھالی اور خود کو شاہ کرا دیا اور پھر 1979 میں خمینی نے پہلی بار ولایت فقی کی کانسپٹ کو انٹریڈوس کروایا اور شاید یہ ہمارے قریب ترین دور میں پہلی بار تھا کہ کوئی عالم کسی ملک کا حکمران بناو ویل خمینی صرف ایران میں رکنے والا نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد پورے عالم اسلام کو اپنے کنٹرول میں کرنا تھا اور اسی مقصد کی طرف اس کا پہلا قدم تھا لبنان میں حزباللہ کا قیام ویل نائنٹین ایٹی ٹو میں خمینی کی کچھ فولور کلیرکس نے خمینی کی مدد سے ہی یہ فورس بنائی تھی جیسے ایران کی ملیٹری فورس بہستاران انقلاب نے ہی ٹرینڈ کیا تھا نائنٹین نائنٹی فور میں یمن میں انصار اللہ کا قیام کیا گیا اور ان کا مقصد پورے یمن پر حکومت کرنا تھا اور خاملائی اس کے ساتھ اپنلی اپنی سپورٹ کا اظہار کرتا رہتا ہے اسلامی دنیا میں سعودی عربیہ کا اپنا لگی مقام ہے اور ایسی صورت میں ایک اور اسلامی ملک جس کی لیڈر بھی مولوی ہوں یہ سعودی عربیہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا اور جب وہ ملک حزباللہ اور انصار اللہ جیسی تنظیموں کو سپورٹ کراؤ تو یہ خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے سعودی حکومت نے بھی وہی کیا جو کہ ایرانی مجھ سے دین نے کیا تھا یعنی اپنی حکومت کو بچانے کے لیے مذہب کا سہارہ لیا اور سعودی حکومت نے سنی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کی نتیجے میں جائش الاسلام احرار و شام اور جائش الفتح جیسی بڑی بڑی تنظیمیں وجود میں آئیں اور جوں شیعہ سنی علمی اختلاف جنگوں اور قتل و غارت میں بدل گیا اور 1994 میں خمینی سے انسپائر ہو کر طالبان وجود میں آئے جو کہ آج پارچنار کے شیعہ مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر رہے ہیں اور ماضی میں بھی یہ لوگ ہزاروں شیعوں کو قتل کر چکے ہیں جیسا کہ 1998 میں مزار شریف کے علاقے پر قبضہ کر کے قریب دو ہزار شیعوں کو قتل کر دیا گیا کوئٹا پاکستان دو ہزار سے دو ہزار دس تک مسلسل دس سال طالبان نے شیعہ مسلمز کو ٹارگٹ کیا اور انہوں نے کتنی لوگوں کو شہید کیا ہوگا اس کا اندازہ تو آپ لگا ہی سکتے ہو اور ابھی ریسنلی کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے کہ سید آباد مسجد میں سیوسائیڈ بومنگ کری گئی جہاں بہتر شیعہ شہید ہو گئے 15 اپ اکٹوبر 2021 کو بی بی فاطمہ مسجد میں حملہ کیا گیا جہاں 63 لوگ شہید ہو گئے تھے اس کے بعد آئی ایس آئی ایس نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ ہم شیعوں کو ان کے گھروں اور مراکز میں گھوز کر ہر طرح سے ان کو ٹارگٹ کریں گے ان کو زباہ کرنے سے لے کر ان کے آزاب بکھیرنے تک ہر طرح سے ان پر ظلم کریں گے انہوں نے ایسا کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں دوستو اتنے سارے شیعہ مسلمز قتل ہوئے ہیں صرف ایک حدیث کی مخالفت کی وجہ سے ایک دفعہ امام باقرہ علیہ السلام سے تین الگ الگ لوگوں نے ایک ہی سوال کیا ایک ہی سوال کے جواب میں تین الگ الگ جواب دیئے جب امام علیہ السلام سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو امام نے فرمایا یہ ہی ہماری اور تمہاری بقا کے لیے ضروری ہے بہت دوستو یقیناً امام علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ شیعہ اگر متحد ہونے لگے تو اس کا ڈیریکٹلی نقصان اسلامک گورنمنٹ کو ہوگا اور اسلامک گورنمنٹ ہر ممکن کوشش کرے گی اپنے حکومت کو سکیور کرنے کی اینڈ شیعہ نے اس بات کی مخالفت کی اور الٹا حکومت بنا بیٹھے اینڈ نتیجہ آپ کے سامنے ہیں ویل ان کی حکومت سے شیعہ ازم کو کتنا نقصان پہنچا ہے یہ جانے کے لیے یہ ویڈیو دیکھیں موسیقی